موسیقی موسیقی حکومتی ارکان بانی پی ٹی آئی کی تصویر لانے پر برہم اپوزیشن ارکان نے بھی خوب شور مچایا ڈیپٹی سپیکر نے اچلاس صبح نوہ وچے تک ملتوی کیا آج بھی ایوان کا ماحول ہنگامہ حیز رہنے کا انکان ہے آرٹیکل ون ٹوئنٹی سکس کے تحت یہ چار مہینے سے زیادہ بجٹ پیش ہی نہیں کر سکتے پہلی بات دوسری بات یہ کہ عوامی بجٹ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے انہوں نے اس میں کیا ریلیف دی ہے کہاں گئے وہ تین سو یونٹ کیا اس بجٹ میں شامل ہیں جو مریم نواز جو اس وقت فارم فورٹی سیون کی چیف منسٹر ہیں تو ان کی وہ تین سو یونٹ والا وعدہ کہاں گیا آرٹیکل ایک سو چھبیس کے تحت نوہ ماہ کا بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا اپوزیشن لیڈر مالک احمد خان بھچڑ کی تنقیدی نشتر کہا کہ بجٹ میں زرادت کے لیے بہت کم فنڈز رکھے گئے ہیں پنجاب میں ایسی حکومت ہے جس کے پاس عوامی منڈٹ ہی نہیں ہے جون کے مہینے میں پنجاب کے لوگوں کے لیے خوش خبری ہے جون میں ہمارا اصل بجٹ آئے گا مزر خزانہ پنجاب مجتبہ سجاؤ رحمان نے نوید سنا دی کہا ہمارے پاس تین سو عرب روپے موجود ہیں پنجاب کی پوزیشن باقی صوبوں سے بہتر ہے ٹیکس ریوینیو بہتر کیا جا رہا ہے پنجاب کے بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر حکومت کا بجٹ تک تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کے نوالوں کے لیے خاصوصی پیکج لانے کا فیصلہ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کمیٹی بنا دی ہے ممکن ہے بجٹ سے پہلے سکین کا اعلان کر دیں گے پنجاب حکومت نے آئی ایم ایف کی بڑی شرک پوری کر دی آئی ایم ایف نے آئندہ کرس کے لیے صوبے کا سرپلس ہونا لازنی قرار دے دیا پنجاب کے پاس آئی ایم ایف کے مطالبے کے مطابق سرپلس ہے پنجاب کے پاس تین سو چھتیس ارب روپے سرپلس ہے آئی ایم ایف معاہدے سے مزید معاشی تباہی آئے کی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کا رد عمل کہا کہ حکومت نے عوام پر گیس اور بجلی کی قیمت بڑھانے مہنگائی کے ڈرون حملے کرنے کی تیاری کر لی ہے واحدے سے زراعت سنت اور تجارت کو ناقابل تلافی نخصان ہوگا سمندر پار پاکستانیوں کا بڑا گارنامہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اب تک سات ارب تین تیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر بجوا دیے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اٹھ سٹھ لاکھ سات ہزار اکاؤنٹس کھول چکے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں منافع کے ساتھ سرمایہ کاری کی سہولت موجود ہے تھانہ گجرپورا کی حدود میں دوستی نہ کرنے پر گھرلو ملازمہ کا باپ قتل پولیس نے پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد افتخار کے جل کر خلاق ہونے کا مقدمہ درج کر لیا پولیس کا مطابق ملزم سحیل اور سونیا ملازمہ زہرہ کو اظہر کے ساتھ دوستی پر مجبور کرتے تھے پرار ہونے پر ملازمہ کے والد افتخار کو قبرستان لے جا کر جلا دیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ہوشیار خبردار بجلی اور گیس چوروں کے خلاف شکنجہ تیار لاہور سمیت ملک بھر میں بڑے بیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ ایف آئی اے کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا بجلی اور گیس چوری میں ملوی سفرات کے خلاف سخت قانونی کاراوائی لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں لازمی سرویس ایکٹ نافیس وزارت پاور ڈویئن کی ہدایت پر یونین کی سرگرنی پر پابندی آئے لازمی سرویس ایکٹ کے نفاس کا نوٹفیکیشن جاری گرا فروشی پر کابو پانے کے لیے زلعہ انتظامی انیکشن چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار نو سو پوائنٹس کی چیکنگ خلاف ورزی پر دو سو بہتر دکانداروں کو بھاری جرمانے ایٹسٹ افراد گرفتہ ایک سو ساب کے خلاف مقدمات درج کیے گا رمضان نگیوان پیکج کے تقسیم میں بد انتظامی لاہورنگ کے خبر پر کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا نوٹیس ڈی سی لاہور کو فوری انکوائری کی ہدایت کمیشنر لاہور نے کہا کہ رمضان نگیوان پیکج کو مستحقین کی دہلیز پر فراہن کیا جا رہا ہے جالی عدویات بنانے والی فیکٹریو کے خلاف کریک ڈاؤن چاری ہے سبائی وزیر خاجس عمران نظیر نے کہا جو بھی اخدام کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے ہسپتالوں میں خریب کے لیے فری عدویات کا انتظام کر رہی ہیں سینٹ انتہابات کے لیے کاغذات نام صدقی کی جانچ پر تال مکمل کاغذات نام صدقی کی مسترد یا منصور ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں امیدواروں کی حتمی فہرست ستائیس مارچ کو عویزہ ہوں گی سینٹ انتہابات کے لیے پولنگ دو اپریل کو ہوگی سینٹ انتخابات کا مورکہ زلفی بخاری اور سنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کی اپیل پر سمات اپلیٹ ٹربینل نے وقرہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ترخواست گزار وکیل نے کہا زلفی بخاری قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں اپلیٹ ٹربینل زلفی بخاری کے کاغذات میں ہم ملزور کر رہے ہیں ایک درخت لگائیں اور سموک کے اندھیرے مٹائیں وزیراعلم انیوم نواز کی عوام سے پلانٹ پور پاکستان موہم کا حصہ بننی کی اپیل کہا تمام شعبوں سے وابستہ افراد موہم میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیں صبح وزیر تاری امرانہ سکندر حیات کہتے ہیں پنجاب کو سو فیصل صبح وزیر سہت خارجہ امران عزیر کا ڈی جی ہلتھ سرویسز آفیس کا دورہ ڈی جی ہلتھ سرویسز کے لان میں پودہ لگایا صبح وزیر چہدری شافر حسین نے بھیکے والا موڑ پر پودہ لگایا اور شہریوں میں بھی پودے تقسیم کیے وزیراعلم مریم نواز کے معاون خصوصی زیشان ملک نے نوے شہرہ قائد آزم میں پودہ لگایا عالمی یوم جنگلات کے موقع پر پنجاب میں بڑی شہرہ کاری ایک منٹ میں ایک لاکھ نو ہزار پودے لگانے کا نیا ریکارڈ قائم صبح وزیر تعمیر و مواصلات ملک سحیب احمد نے شہرہ کاری مہم کا افتتح کیا 25 ڈسٹریک انسیشن ججز کے تقرر تبادلے ساتھ ازلا کے ڈسٹریک انسیشن ججز کو تائیناتی کے لیے ہائی کورٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ شیخ خالد بشیر نے نوٹفیکشن جاری کر دیا صبح وزیر شہدری شافع حسین کا پنجاب سمال انڈسٹریز کا دورہ ایم بی پی ایس آئی سی صدرہ یونس نے کاروباری اداروں سے متعلق ریفنگ دی شافع حسین کی پی ایس آئی سی انتظامیہ نادہندگان کے خلاف گروائی کی ہدایت یونیورسٹی اف ایڈیوکیشن اور ٹویسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کے اشتراک سے تقریب سیشن میں ڈائریکٹر گوونر افتخار تاج پارمر ہیڈ آپریشن ڈیسکون انجینرنگ آتی فرپان اور فوکل پرسن یو ای ٹو ڈاکٹر ہمیرہ ایفان کے شرکت پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سمینا وزن نے مہمانوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی تھرڈ پروفیسنل ڈاکٹر آف فارمیسی سالان انتہانات کے نتاج کا اعلان ایک سو ستاون پر اوپاس ایک سو سات فیل ہو گئے تین فارمیسی کالوجیز کے دو سو پینسٹھ امیدبارن انتہان میں حصہ لیا کامیابی کا تناسب انسٹھ آشاریا چار سات فیصد رہا پنجاب جنیورسٹی کے ذرہ تمام سمینار پہلی دفعہ پیجو سے فارقل تحصیل طلبہ میں ڈاکٹر فیزیو تھرپسٹ کی اسناد اور گولڈ میڈل تخصیم کیے گئے ڈاکٹر اکسا فیزیو تھرپسٹ میں گولڈ میڈل لینے والی پیجو کی پہلی طالبہ بن گئے پاکستین ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا فیصلہ تحال نہ ہو سکا پی سی بی نے غیر ملکی کوچس سے راپٹے تیز کر دیئے گیری کرسٹن مائک ہیسن جسٹن لینگس سے پی سی بی کی باکچیت ذرا کے مطابق پی سی بی نے میتو ہیڈن اور فل سمن سے بھی راپٹے کیے ہیں اور ملک ریاض مموریل بیڈ ونٹن ٹارنمنٹ بیڈ ونٹن کے پہلے میچ میں مارف توقیر اور سخی سرور فاتھ رہے دوسرے میچ میں مدسر ریاض ملک اور شجاعت علی کامیاب قرار پائے دیسرے میچ میں رانہ ارفان اور جہانزیر نظیر نے فتح سنے دی چوتھا میچ ملک نوید اور محمد توقیر نے اتنے نام کیا موسیقی